ہفتے میں ایک دن آتا ہے جمعہ کا جو بڑا مبارک دن ہے اور جس کے نام پر اللہ نے پوری ایک صورت ہی نازل کر دی صورت الجمعہ لیکن صورت جمعہ نازل کرتے وقت جمعہ کے دن کو برکتوں سے نوازنے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورا کا پورا دن تم جمعہ کا سبحان اللہ اور الحمدللہ میں لگاؤ جب جمعہ کی نماز پڑھ لو امام صاحب سلام پھیر دے تو ہم مسجد میں مت بیٹھو نکلو اب کیا کر رہے ہو نماز ہو گئی جاؤ اب بیٹھے وہ اللہ سبحان اللہ نماز ہو گئی اب جاؤ اب کیا کرو یہ بھی اللہ نے کہا اللہ کہا قدا ہو گیا تم نے کر لیا اب زمین میں پھیل جاؤ زمین میں پھیل کر کیا کرو اللہ نے جو رزق اتارا اس کو تلاش کرو اپنے بیوی بچوں کے لئے محنت کرو کماؤ رکشہ چلاؤ جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچ کر اپنی بیوی اور بچے کا پیٹ بھرو یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے رزق حلال کماؤ حلال روزی کماؤ حرام تو گھر بیٹے مل جائے ایک فون کر دو آپ کی بچے کو نوکری دلو آ رہا ہے میری فلاں سے بڑے اچھے تعلق آتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پچاس دار روپے بیج دو آ گیا آج تو میرا گھر چلی گیا ایک مہینہ چل جائے گا ایک مہینے کے بعد پھر دوسری ٹوپی پہنائیں گے کہا رزق تلاش کرو اللہ کا جمعہ کا دن بھی پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہا کہ عبادت میں گزار دو اور یہ بیٹھا ہوئے وہاں اللہ اللہ بی بی بچوں کو سب کو چھوڑے ہو اللہ گوتم بودھ نے ایسا کیا تھا شادی کی ایک بچہ بھی پیدا ہوا اس کا نام راحل تھا اور جب وہ گھرستی نہیں چلا پائے بچارے بی بی بچوں کے جمعے لے میں پڑ گئے تو بی بی چھوڑی بچہ چھوڑا بھاگ گئے جنگل میں اور لوگوں کو کیا بے عقوب بنا دیا ہم سچائی کی تلاش میں جا رہے ہیں ستھ ڈھونڈ میں کے لیے جا رہے ہیں اور پھر وہ پوری زندگی انہوں نے جنگل میں گزاری اللہ اللہ کرتے ہوئے رام رام کرتے ہوئے بھگوان کو یاد کرتے ہوئے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا بودھشٹوں میں کہ وہ تو سچائی کی رحم میں اپنی بی بی کو تیار کر کے اپنے بچے کو چھوڑ کر اپنی بی بی کو چھوڑ کر سچائی کی تلاش میں چلے گئے سچائی کی تلاش میں انہوں نے اپنی پوری زندگی جنگل میں گزار دی اللہ کے رسول نے ایسی زندگی گزارنے سے منع کیا ہے کہ جنگلوں میں چلے جاؤ اور اپنے بی بی بچوں کو چھوڑ دو نہیں فرمایا کہ بی بی کا بھی حق ادا کرو مزدوری بھی کرو محنت بھی کرو عبادت کے بعد سب سے پہلے حکم کیا دیا فائضہ قضیت السلاح نماز پڑھ لی اب دوسرا حکم کیا ہے فان تشروف اللہ رسول زمین میں پھیل جاؤ اور اس کے بعد آرڈر کیا ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ رِزْقُ روزی تلاش اللہ کا فضل تلاش حرام مت کماؤ تم نے اللہ کی عبادت کر لی اس سے مانگ بھی لیا بھئی دونوں سجدوں کے بیچ میں آپ بیٹھے تھے دعا کیتی اللہم مغفر لی وَرْحَمْنِ وَحَدْنِ وَعَافْنِ وَرْزُقْنِ آپ نے رزق سب مانگ لیا رزق بھی مانگ لیا مغفرت بھی مانگ لیا رحم بھی مانگ لیا آفیت سہت اندرستی سب کچھ مانگ لی اس میں آپ نے رزق بھی مانگ لیا لیکن مانگنے سے کام نہیں چلے گا مانگنے کے بعد پریکٹیکل کر کے دکھاؤ یعنی کماؤ اور محنت بھی کرو اور پھر اللہ پر توقع کرو یعنی اب آپ محنت کرو اور بھروسہ اللہ پر کرو انشاءاللہ ہاتھ پہر مار رہا ہوں تو اللہ ہمیں دے گا دونوں چیزیں یہ نہیں کہا ہم نے مانگتو لیا نماز میں وہاں رزق نہیں اللہ ہمیں رزق دے اب بیٹھ گئے اللہ دے گا اللہ دے گا بیٹھ گئے کیوں ہمیں مانگا تو ہے بھی نماز کے بعد اللہ سے مانگا اللہ دے گا اللہ دے گا ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے لیے بھی زمزم چشمہ جاری نہیں کیا حاجرہ دیکھ رہی ہے میری بیٹے کی ہونڈ سوک چکے اور ابراہیم مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ کر چلے گئے لیکن اللہ ایسے تو نہیں دے گا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہے قرآن پڑھئے حدیث پڑھئے حاجرہ پر بچے کے پانی کے لیے توڑتی ہے آہ پہلے بھاگتی ہوئی جاتی ہیں صفحہ پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہیں دوڑتی ہوئی جاتی ہیں صفحہ پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہیں اور صفحہ سے جھانک کر دیکھتی ہیں کہ دیکھیں کوئی قبیلہ رہتا ہو نیچے اگر کوئی گاؤں ہے باشندے ہیں کوئی رہائش ہے کسی کی تو میں نیچے چلی جاؤں اور اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی لیا ہوں لیکن جھانک کر دیکھتی ہیں بیابان جنگل ہے چلو وہ ایک اور پہاڑی ہے اس پانی پر چلتی ہوں شاید اس کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو صفحہ سے دوڑتی ہوں مروہ کی طرح بھاگتی ہیں کبھی آہستہ چلتی ہیں کبھی تیز چلتی ہیں مروہ پہاڑی پر پہنچ جاتی ہیں وہاں سے جھانک کر دیکھتی ہیں ادھر بھی کوئی قبیلہ نہیں کوئی گاؤں نہیں کوئی بستی نہیں صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ صفحہ سے مروہ مروہ سے صفحہ پھر صفحہ سے مروہ ساتھ چکر لگاتی ہے اور ساتھ چکر لگانے کے بعد تھک گئی آ گئی اپنے بیٹے کے پاس کا اللہ میرے شوہر ابراہیم مجھے اور اس بچے کو تیرے حفظ و آمان میں چھوڑ کے گئے ہیں تیرے بھروسے پر چھوڑ کر گئے ہیں اور میں ایک عورت ہوں جتنا دوڑنا تھا میں نے دوڑ لی جتنی محنت کرنا تھی میں نے کر لی اپنے بچے کے پانی کے لیے ایک عورت ساتھ اپنے معصوب اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتی ہے اے اللہ میرے بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کر دے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حاجرہ کی آواز دل سے نکلی تھی نظر آسمان سے نیچے کی کیا دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل جس جگہ پر ہڑیاں رگڑ رہے اللہ نے جبریل کو حکم دیا اپنا وہی پر پر مارو جبریل نے وہی پر اپنا پر مارا اور وہی سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا زم زم پانی کا چشمہ جاری ہو گیا حاجرہ نے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا تو اس کی مڈیر باندھنے لگی یہ بہنہ جائے پانی کئی ختم نہ ہو جائے وہ بیچاری مڈیر باندھنے لگی مٹی سے کھڑا کر کر کے اس کی مڈیر باندھنے لگی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ حاجرہ پر رحم فرمائے اگر حاجرہ نے اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا اس پانی کو گھیرا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو ساری دنیا میں پہنچا دیتا اور جب ساری دنیا میں پہنچ جاتا تو قدر ختم ہو جاتی جو چیز آسانی سے مل جائے تو اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے آج گنگا جل کی کوئی قدر نہیں ہے آدمی لے تو لیتا ہے لیکن جلدی پینا نہیں چاہتا کیونکہ وہ جانتا کہ گنگا میں کتنے لوگ کیا کیا کرتے ہیں وہ جانتا ہے لیکن عقیدہ ہے اس لیے لے آتا ہے بچارہ بھر کر لے آتا ہے لیکن آج اس گنگا کی کوئی قدر نہیں ہے بس گنگا ماں ہے درجے میں لیکن قدر کیا اسی میں لوگ لیڈین کر رہے ہیں اسی میں پشاپ کر رہے ہیں اسی میں ڈپکی لگا رہے ہیں اسی میں نہا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر وہی پانی پی بھی رہے ہیں تو قدر ختم ہو جاتی ہے حاجرہ بار بار پانی کو روگ رہی ہیں اور اپنی عبرانی زبان میں بول کی جا رہی ہیں زم 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 یعنی رک رک ارے ٹھیر کہاں جا رہا ہے رک رک ٹھیر ٹھیر اس پانی کا نام ہی پڑ گیا زم زم انہوں نے بولا تھا زم زم رک 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 ارے یہ تو کہتی جا رہی ہیں اس پانی کا نام ہی اللہ کے رسول نے بھی اس کو بدلہ نہیں وہی رہنے دیا جو حاجرہ کی زبان سے نکلا تھا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے وہ بھی نہیں بیٹھ رہی اللہ پہ بھروسہ ہے میری بیٹے کو پانی مل جائے گا دوڑنا ان کو بھی پڑا حاجرہ دوڑ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو اللہ پہ بھروسہ کر کے چھوڑ گئے اور دعوت توحید کے لیے نکل گئے نکلنا ان کو بھی پڑا ہم لوگ اتنے بڑے مضبوط آدمی ہیں کہ ایک جگہ بیٹھ جائیں اللہ 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 کرتے ہیں ہمیں تو آسمان سے ملے گا اسی لئے میں نے کہا کہ یہ جہاں ملے ہیں سمجھ لو یہ سب سے بڑا حرام کھوڑ ہے یہ بوجھ ہے پورے سماج کی اوپر سوسائیٹی کی اوپر یہ آدمی بوجھ ہے محنت کرنا سیکھو گا محنت تو بات تھوڑی سی آگئے آسنا سادھو تو منم وہ سادھو کی طرح رہے گا سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں سادھو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہو بہت کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرش نہ کیا ہو سب غریبوں اور مسکینوں پر اٹھا دیا اس کو کیا بولتے ہیں سادھو اور اللہ کے رسول اس تعریف پر فڑ بیٹھتے تھے سب کچھ تھا اللہ کے رسول غریب تھے نہیں جو کہتا ہے اللہ کے نبی غریب تھے وہ کبھی کبھی زیادہ ہی غلو کر جاتا ہے اچھا آپ کتنے جانوروں کی قربانی کر لیں گے مشکل سے ایک بکرا دو بکرا بہت ہوا تین یا بڑے جانور میں آپ حصہ ڈال لیتے ہیں تین چار جانوروں سے بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی دو تین چار جانوروں سے زیادہ قربانی نہیں کر پاتا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹوں کی قربانی کیا اور عرب کے اندر ایک اونٹ بڑا مہنگا بانا جاتا ہے جس کو سرخ اونٹ کا جاتا ہے سرخ اونٹوں کی قربانی کی سو جب اللہ کے نبی زبا کرنے کے لیے تیار ہو گئے نہر کرنے کے لیے تو سکسٹی تری تریسٹھ اونٹوں کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے نہر کیا اور اس کے بعد میں آپ نے خنجر نیزہ دے دیا حضرتِ علی کو بقیہ اونٹ ہے تو میرے لیکن آپ نہر کریے تو بقیہ جو سیتیس اونٹ بچے تھے وہ حضرتِ علی نے سو سرخ اونٹوں کی قربانی کی تھی اللہ کے رسول نے سو اونٹوں کی قربانی کرنے والا غریب ہوگا لیکن سو اونٹوں کی قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت آپ کا پتہ نہیں چلا سب غریبوں اور مسکینوں میں بٹ گیا دوسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس میں سے کچھ نہیں رہ گیا اس کو کہتے جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو لوگوں پر لٹا دیا ہو غریبوں اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت تھی اللہ کے رسول سے جب نکاح ہوا تو خدیجہ کی ساری دولت کے مالک اللہ کے نبی بن گئے خدیجہ نے اپنی ساری دولت اللہ کے نبی پر نچھاور کر دی لیجئے آپ رسول بن گئے ہیں پیغمبر میری دولت آپ دین کے کام میں لگائیے عرب کی سب سے رئیس عورت اور نکاح کے بعد وہ دولت نبی کے پاس آ جائے لیکن تاج جو بھی یہ ہے آج اٹھارہ بیس بائیس سال کا لڑکا ابھی دری پہ سو رہا ہے چٹائی پہ سو رہا ہے اور بائیس سال کے بعد اگر اس کی شادی ہو جائے تو پھر کہاں سوتا ہے ڈبل بیٹ پر سوتا ہے کیوں اب وہ جو بستر ملا ہے اس کو سسرال سے اب اس پہ سو رہا ہے اس ٹائل بدل گئی ابھی تک سائیکل چلا رہا تھا شادی کے بعد اب وہ ہیرو ہونڈا چلا رہا ہے اس پلینڈر چلا رہا ہے یامہ چلا رہا ہے اب تو اور اس ٹینڈر گاڑیاں آ رہی ہیں وہ چلا رہا ہے کیوں یہ بھیق میں ملی ہے سمجھ گئے نا زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے سائیکل اپنے پاس سے خریدی تھی اس کی حفاظت تھی بیچاری پنچر بھی نہیں ہونے دیتا تھا اور موڈر سائیکل جب ملی ہے تو سپیٹ بڑھ رہی کیوں فری کی گاڑی ہے میرے لڑکی کے باپ نے انٹرنیشنل فقیر سمجھ کے دے دیا نہیں دے رہتے تو ناراض ہو رہا تھا تو بھیکاری سمجھ کے دے دیا اللہ کے نام پہ جو مانگے وہ فقیر ہے نا اس نے تو اپنے بیٹے کے نام پہ مانگا میرا بیٹا پانچ لاکھ کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو پچاس ہزار کی گاڑی نہیں دے سکتا تو اب آپ سوچو جو بیٹے کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے یا جو اللہ کے نام پہ مانگے وہ بڑا فقیر ہے فیصلہ خود ہی کر لے اللہ کے نام پہ مانگتا اس کو آپ دس پانچ روپے دیتے ہو بیٹھے کے نام پہ پوری پچاس ہزار کی گاڑی دیتے ہیں چلا اللہ کے رسول نے خدیجہ سے نکاح کیا لیکن آپ کے رہنے سہنے کی اسٹائل نہیں بدلی وہی چٹائی پر سوتے تھے وہی بستر کھانے پینے کی بھی اسٹائل نہیں بدلی وہی کھاتے تھے جو اس سے پہلے کھاتے آئے کیوں کیونکہ آپ نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمالی نہیں کیا غریب اور مسکینوں پر لٹا دیا اس کو کہتے ہیں کیا سادھو سادھو وہ نہیں ہوتا ہے آج کل کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو سادھو بولتا ہے اب اشارہ ہی کروں گا میں بقیہ رجل آپ نکال لینا ضروری نہیں ہے کہ میں سب نام لوں اور ہر وقت کیسی کرواؤں اپنے اوپر بہت ہو چکے ہیں اب تھوڑا بچنا بھی چاہیے یہ بھی کہتا میں جھولا اٹھاؤں گا چل دوں گا اپنے آپ کو سادھو آج بھی بولا جا رہا ہے اب دنیا اب دماغ سے سوچو کروڑوں روپے کے پلین پہ سفر کرتا ہو وہ آدمی فقیر ہے دس لاکھ روپے کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کرتا ہو وہ آدمی اپنے آپ کو فقیر کہہ رہا ہے جس کی جیب میں پین ایک لاکھ روپے کی قیمت کو ہو وہ آدمی یہ کہے کہ میں جھولا اٹھاؤں گا اور چل دوں گا کیسا لگ رہا ہے یہ جبلہ فقیری کا مزاق اڑا کے رکھ دیا گیا سادو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو سب کچھ غریب اور مسکینوں پر لٹا دیا ہو اور اس تعریف میں محمد رسول اللہ پورے فرد اتر گئے تو کتنی چیزیں ہو گئیں اشوہ ما شکمہ روحہ پہلی چیز برراک گھوڑا ملے گا جس بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا دیو دت جگت پتی دیو دت اللہ دے گا جگت پتی جو پوری دنیا کے لیے رکھچک بن کر رحمت بن کر آئے گا یعنی محمد رسول اللہ کو رحمت العالمین کو دو چیزیں تیسری چیز آسینہ سادود منم وہ سادھوں کی طرح رہے گا یعنی اس کے پاس مالو دولت کی کمی نہیں ہوگی لیکن وہ مالو دولت اپنے اوپر خرچ نہیں کرے گا بلکہ غریب اور مسکینوں میں لٹا دے گا اور چوتھی چیز شٹیشوریا گلنویتا آسینہ سادود منم شٹیشوریا گلنویتا وہ آٹھ خوبیوں کا مالک ہوگا شٹیشوریا گلنویتا آٹھ خوبیوں کا وہ مالک ہوگا اس کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی اب وہ آٹھ خوبیاں کیا ہیں اس کو سمجھ لیجی آپ اس کو سمجھ لیا تو سب کو سمجھ لیا مہا بھارت دیکھئے آٹھ خوبیاں اس کے اندر پائی جائیں گی آٹھ خوبیوں میں پہلی خوبی الب بھاشی دوسری خوبی بہو بھاشی تیسری خوبی گیانی یہ آٹھ چیزیں یاد رکھنا چار چار کر کے اور پھر سے کہہ رہا ہوں میں اس کو اپنے دماغ میں رکھیے گا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یاد چیزیں کیا ہیں میرا کوئی بھروسہ نہیں میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں گوھر سے سنیے گا الب بھاشی یہ تو نامی ایسے مولانا آٹھ کے دو ہی آدمی رہیں گے سنیے الب بھاشی دوسری چیز بہو بھاشی تیسری چیز گیانی مہا بھارت میں لکھتا ہے چوتھی چیز شروطو گیانی چار چیزیں یاد ہو گئیں الب بھاشی ایک بہو بھاشی دو گیانی تین شروطو گیانی چار یہ چار ایک طرف ہکی ہے اب پہنچویں چیز پہ آئیے پراکرمی چھٹی چیز دانی ساتویں چیز کرتگیا اور آٹھویں چیز دیوان یو پی کے چیز منسٹر یوگی کو بھی معلوم نہیں ہوں گی رام بھکت ہیں لیکن مہا بھارت کی یہ آٹھ چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوں گی اور ان کو کیا ان کو بھی معلوم نہیں ہوں گی فخیر صاحب کو